اسلام ملکم دوستو آج کی ویڈیو میں چیٹ جی پی ٹی کو دوبارہ گنٹینیو کرتے ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ چیٹ جی پیenin سے آپ کیا کچھ جو ہے وہ کریệٹ کر سکتے ہیں آپ جو فری لانسرز ہیں وہ کیا کو چیٹ جی پی سے کریئٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں جو ہے ویڈیوز بناتا رہوں گا کہ کیسے کیسے آپ چیٹ جی پی کو یوز کرتے ہوئے اپنے فری لانس کیریئر کو جو ہے ایمپروف کر سکتے ہیں آج کی ویڈے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائر جی پیٹی سے آپ آرٹیکل رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ گوگل کی پالسی ہے کہ آرٹیکل جو آپ رائٹ کریں گے یا آپ گوگل پر پبلش کریں گے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا ربورٹک لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھائیٹ جی پی چیزے اس کو لٹھ کے آپ اس کو ہیومن آرٹیکل میں کیسے انوائٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو لوگ آرٹیکل رائٹنگ کے فری لانسنگ سکیل کے ساتھ انوائل ہیں ان کے لئے ایک زبادر ویڈیو ہونے والی ہے تو آئیے چلتے ہیں لائپ ٹوپ سکرنگ کی طرف اور شیکھتے ہیں کہ اچھائیٹ جی پیٹی کی مدد سے ہم آرٹیکل رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں ایک ایچ سوپر ٹولز اس کے علاوہ اور ویب سیٹ ہے اگر آرٹیکل ریڈائٹ آپ نے گوگل میں لکھنا ہے اور یہ پہلا والا ٹول جو ہے اس کو اوپن کر لینا یہ والا ٹھیک ہے تین ویب سیٹ اور تیسری ہمارے پاس ہے چیٹ جی پی ٹی چیٹ جی پی ٹی آپ نے اوپن اے آئی ڈاٹ کام کو اور کلک کرنا ہے یہاں پہ اوپر ٹاپ پہ آ رہا ہوتا ہے چیٹ جی پی ٹی پر کلک کرنا ہے اور آپ نے لاغ ان کر کے چیٹ جی پی ٹی کو آن کر لینا ہے تو آج کی ویٹیو میں ہم آرٹیکل ریٹنگ چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں تو پہلے اس کو ڈسکس کریں گے پہلے ہمارے پاس ویب سیٹ ہے ایک سوپر ٹولز اگر آپ کے پاس آرٹیکل کا کی ورڈ ہے جس کے پر آپ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اذر وائز آپ آرٹیکل لکھوانا سوری کی ورڈ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ویب سیٹ ہے یہاں سے آپ کی ورڈ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کی ورڈ ریسرچ ٹول کو اپن کرتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں فرش کریں میں آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں کینسر ڈیزیز کے اوپر اور یہاں پر میں اس کا کی ورڈ ڈالوں گا اور آگے یہ مجھے اس کے ڈیفرنٹ آرٹیکل بتا دے گا یہ آگئے ہیں کینسر ڈیزیز کینسر ڈیزیز سیمبل کینسر ڈیزیز سائن کینسر ڈیزیز ان ہندی تو اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ کینسر ڈیزیز کو ہم لے لیتے ہیں اس کے اوپر میں آرٹیکل لکھوانا ہے ہم لکھوانا ہے کینسر اس کی ورڈ کے اوپر ہمیں وہ تائٹل جنریٹ کر کے لئے سب سے پہلے ہم نے بتائی چلی جنریٹ کروانے ہے کہ ہمارے آرٹیکل کا تائٹل جو ہوں وہ کیا ہوگا ہم لکھیں گے پروadhHerHer dear بلوگ طوپک ٹائٹل اپاوٹ کینسر ڈیجیز آپ نے اس کو کمانڈ لیتا ہے پروائیٹا بلوگ طوپک ٹائٹلز نکھ سکتے ہیں زیادہ ڈائٹلز جو ہے ہمیں وہ چاہیے تو اب ہم اس کو انتر کرتے ہیں ہمیں کچھ ٹائٹلز ہو ہے آپ یہ سجست کر رہے گا کہ ان ان آرٹیکل ٹائٹل پر آپ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے کیورڈ نکالا اس کے بعد یہاں پر ہمیں ٹائٹلز مل گئے اس میں سے ہم ایک ٹائٹلز اس کو سلیکٹ کریں گے اب ہم یہاں سے کوئی بھی ٹائٹلز سلیکٹ کر لیتے ہیں ہم آپ کو سمجھانے کے لئے کچھ بھی اٹھا لیتا ہوں جیسے کہ اس کو میں نے کاپی کر لیا اب یہاں پر ہم اس کو دوبارہ کمانڈ دیں گے اب ہمیں اس کی آؤٹلائن چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ساتھ میں ورڈ کھول لینا ہے تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو کوپی پیسٹ کرتے رہے کہ ہم کی اس ٹائٹلز پر لکھوا رہے ہیں آرٹیکل اب اس کو میں پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ٹائٹلز ہم نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھوانا ہے اب پھر ہمیں اس کو کمانڈ دیں گے پروائیڈ دا بلوگ آؤٹ لائن آف دیس ٹائٹل اور جو ہم نے کوپی پیسٹ کیا تھا اس کو یہاں پہ پاپیسٹ کر دیں اور انٹر اب یہ اس آرٹیکل کی ہمیں بلوگ آؤٹلائن جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا سب سے پہلے انٹرڈکشن آ گیا انٹرڈکشن ہے آؤٹلائن ہے ہمارے آرٹیکل کی اس کے پر ہم نے آرٹیکل جو ہے وہ لکھوانا ہے تو سب سے پہلے ون بائی ون ہم اس کو کوپی کرتے ہیں پروائیڈ دا بلوگ سیکشن آف دیس آؤٹلائن اور کوپی پیسٹ یہ پہلا جب آپ کا بلوگ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کی آؤٹلائن شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے آؤٹلائن نکال لی ہے تو اب ہمارا بلوگ جو ہے وہ اس نے لکھنا شروع کر دی ہے اب یہ ہمارا فرسٹ آؤٹلائن آگی یہاں سے ہم اس کو کوپی کر کے اور ورلڈ پہ پیسٹ کریں گے انٹرو انڈکشن بعد میں آپ اس کو اپنے آرٹیکل کے مطابق سیٹ کر لی جائے گا تو ابھی میں اس کو آؤٹلائن جو ہے اس کی پیسٹ کرتا ہوں ٹائٹل ہمارا آپ کو پتا ہے کیا تھا ٹائٹل یہ تھا ہمارا یہ ہمارا ٹائٹل آ گیا یہ انٹروڈکشن آ گیا اس کو آپ ایم ایس ورڈ میں جو ہے وہ آپ وہاں پر لکھ سکتے ہیں اب کمپلیٹ آرٹیکل لکھنے کے لیے ہم اسی کو ریپیٹ کریں گے بار بار جیسے کہ ابھی ہم نے یہ انٹروڈکشن والا کر لیا اب ہم دوسرا کوپی پیسٹ کرتے ہیں آؤٹلائن اور سیم کمانڈ ہم دوبارہ دیں گے پروائیڈ دا بلوگ بلوگ سیکشن آف ڈس آؤٹ لائن اور کوپی پیسٹ سٹیپ بے سٹیپ بے سٹیپ بے ون اب یہ بھی ہمارا اس نے سیکشن ٹو بھی لکھ دیا ہے اس کو بھی ہم کوپی کریں گے اور اپنے ورڈ پر جا کے اس کو پیسٹ کریں گے اب ہم اسی طرح تیسرا جو ہے اس کو ایسے ہی اٹھائیں گے اور پھر انٹر کریں گے یہ سٹیپ آپ نے اسی طرح ریپیٹ کری جانا ہے تاکہ آپ کا ایک آرٹیکل جو ہے جتنے بھی آؤٹلائنز یہاں بر آ رہی ہیں وان ٹو 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 بنا جائے گا اور ساتھ ان کا اپنے لنک بھی دے جانے جیسے کہ سیکنڈ والا یہ تھا فرسٹ ہمارا انٹرڈکشن تھا اور سیکنڈ میں یہ تھا اور تھرڈ ہمارا تھا اب یہ تھرڈ ہمارا آگیا اس کو بھی ہم آپ بھی بیس کر رہیں گے اس طرح ایک آرٹیکل جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اب یہ جو ہے یہ اے آئی جنریٹیڈ آرٹیکل ہے اسی طرح آپ نے سارے سٹیپ جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے ون بائی ون جس طرح ہم نے کمانڈز ڈالی ہیں اسی طرح آپ نے کمانڈز ڈالی ہیں دوبارہ اس ویڈیو کو پروپرلی دیکھ لی جائے گا ابھی میں نے تین ہی لکھی ہیں اس کے بعد یہ چوتھی ہے ہم اسی طرح کمانڈ ڈال کے اس کو کوپی پیس کریں گے پھر یہ کریں گے اور پھر یہ کریں گے سمورائز کر کے جیسے کہ میں اس کو ڈال لیتا ہوں تو وہ سارا ہر ایک پارٹ کی جو آپ کو الگ الگ جو ہے وہ سٹیپ بتا رہا ہے تو ابھی میں ٹائم تاکہ زیادہ کنسیوم نہ ہو تمہیں جلری جلدی آپ کو وہ ہے بتا رہا ہوں یہ بھی ہو گیا اسی طرح آپ نے سارے سٹیپس کو باری باری کوپی پیس کر لینا ہے اب یہ ہمارا اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل جو ہے وہ ریڈی ہے میں نے ابھی کچھ سیکشن چھوڑ دی ہیں تاکہ ٹائم آپ کا بعد جائے اب اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے سارے آرٹیکل کو اور یہ ویب سائٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ادھر جانا ہے آپ نے اور یہاں پر پیس کر دینا ہے اس کو تاکہ یہ ری رائٹ ہو جائے ڈوبلی کے چکر آرٹیکل ری رائٹ ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ایسے کلک کیا آٹھ سو نو بڑھیں کتنی بھی ورڈز آپ کا آرٹیکل لکھنا چاہیں اور ری رائٹ آرٹیکل پر کلک کر لیں ابھی آرٹیکل یہاں پر آ گیا ہے اس کو یہاں سے کوپی کیے گے اور یہاں پر دوبارہ پیس کر دیں گے اس کو بعد میں سیٹنگز آپ لوگ کر لی جائے گا تو اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ آرٹیکل جو ہے وہ کونٹینٹ ہمارا وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہم نے اے آئی سوفویر سے لکھا ہے یہاں ہیومن ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو اس کے لئے ایک ویب سائٹ ہے اے آئی کونٹینٹ ڈیٹیکٹر وائٹر ڈوٹ کوم ڈوٹ یہ اوپر آپ کا آرٹیکل آ رہا ہے آپ دیکھ لی جائے گا یہاں پر ہم اس کو پیس کرتے ہیں اپنے آرٹیکل کو اینلائز کرتے ہیں اب اس طرح آپ چھوڑا چھوڑا پیرا گرف یہاں پر لکھ کے اس کو چیک کر سکتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل آپ کا ہیومن ڈیٹیکٹ ہے حالانکہ ہم نے یہ لکھا ہے ریبوٹک سوفویر اے آئی انٹیلیجنس کے سوفویر سے انگریس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح تو میں نے آپ کو کر کے بتا دے کہ کس طرح آپ آرٹیکل کو ری رائٹ کر سکتے ہیں جائے جی بیٹی سے لکھ کر اور وہ ڈیٹیکٹ بھی نہیں ہوگا آپ اس کو آرام سے گوگل پر جو ہے پیس کر سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو جائے لکھ کر دے سکتے ہیں میں نے آپ کو شورٹ میں بتا دیا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو پتا چل دے کہ آرٹیکل کیسے لکھنا ہے جائے جی بیٹی سے اسے مطالی پر سوال ہو کمینڈ بوکس انڈ بوکس و واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں بہت شکلی ہے